السلام علیکم ڈیٹر اور ویور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آزاد پنچی کے کس نمبر چودہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ کس بہت پسند آئے گی اگلہ کس دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کس ٹیم ویسٹ کیے صبح انشو کی آنکھ سب سے پہلے کھل گئی جنت نے سکندر کو حق کیا ہوا تھا انشو نے موں بسورا اور جنت کو ہلایا لیکن وہ نیند میں تھی تو انشا نے زور سے رونا شروع کر دیا جنت اور سکندر نے اپنی آنکھیں کھولی اور جلدی سے علیدہ ہوئے کیا ہوا سکندر نے انشو سے پوچھا بابا ماما آپ کے ساتھ حق کر کے سو رہی تھی سکندر نے جنت کی طرف دیکھا میری جان آپ بھی تو میرے ساتھ حق کر کے سوتی ہے نا سکندر نے کہا آپ کو صرف میں حق کر سکتی ہوں ماما نہیں انشو نے کہا اوکے بیبی سکندر نے کہا انشو کو سکندر سکول چھوڑ کر گھر آ گیا کہا ہو بیوی انشو کو سکندر سکول چھوڑ کر گھر آ گیا کہا ہو بیوی جنت جو سکندر کے روم کی صفائی کر رہی تھی ایک تم چونگ گئی سکندر جنت کو بکارتے اپنے روم میں آ گیا سکندر جنت کو بکارتے اپنے روم میں آ گیا اور جنت کو روم میں دیکھ کر سیٹی بجائی تم اس ٹیم گھر کیا کر رہے ہو جنت نے سکندر کی طرف دیکھ کر پوچھا اپنی بیوی کو کچھ وقت دلے آیا ہوں سکندر نے کمینگی سے کہا مجھے تمہارا وقت نہیں چاہیے جنت نے غصے سے کہا بیوی ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہو سکندر نے جنت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا میرا ہاتھ چھوڑو لیکن سکندر نے جنت کی دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے کمزے میں لے لیا سکندر نے ایک ہاتھ میں جنت کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور جنت کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں کیا اور ایک ہاتھ جنت کے بالوں میں پسایا اور جنت کے ہاتھ چھوڑ دیئے جنت نے اپنے ہاتھوں سے مکے مارے لیکن سکندر نے نہیں چھوڑا جب سکندر کو لگا اب جنت سانس نہیں لے پائے گی تو آزاد کیا جیسے جو سکندر نے جنت کو آزاد کیا جنت نے دکھا مارا سکندر پیچھے کی طرف گرا سکندر کا مو کھل گیا یار کیا کھاتی ہو تم اتنا زور کہاں سے آیا سکندر نے جنت کو دیکھتے ہوئے پوچھا سکندر مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے تمہاری اب ضرورت نہیں رہی جنت نے روتے ہوئے کہا یہ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہو میری زندگی سے نکل جاؤ جنت میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ سکندر نے تحمل سے کہا کیا شرمندہ ہونے سے سب کچھ ٹیک ہو سکتا ہے نہیں نہ کچھ بھی نہیں ٹیک ہو سکتا میں تمہارا ظلم نہیں بھول سکتی میں تمہارا ظلم نہیں بھولی ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تین سال بعد واپس آوگے تو جنت گلے لگا لے گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری میں تمہاری عزت تھی سکندر تم نے میری عزت سب کے سامنے دو کوڑی کی کی سکندر تم تو مجھ پر ظلم کرتے تھے ساتھ تمہاری ماں بھی کرتی تھی تم نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا میں نے تمہیں معاف کیا لیکن تم اتنا ظالم تھے اپنی ہی اولاد کا احساس نہیں آیا موت کے موہ میں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا جنت اب کبھی بے وفائی نہیں کروں گا اور نہ چھوڑ کر جاؤں گا تم مجھے ایک موقع دو میں تم پر یقین نہیں کر سکتی جنت نے غصے سے کہا پلیز کر لو سکندر نے کہا ایک شرط پر کروں گی مجھے بتاؤ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا جنت ماضی کو بھول جاؤ وہ صرف تکلیم دیتا ہے سکندر نے کہا ٹھیک ہے مجھے تم بھول جاؤ جنت نے کہا ایک منٹ رک جاؤ اور سکندر سٹیڈی روم میں چلا گیا اور دوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں کوئی ڈائری تھی وہ جنت کے حوالے کی یہ پڑھ لینا اس وجہ سے میں نے تم پر ظلم کیا اور تمہارے لیے میرے دروازے ہمیشہ کلے رہیں گے اور سکندر باہر چلا گیا اور جنت نے جلدی سے ڈائری کھولی مازی وہ ڈائری کسی لڑکی کی لگ رہی تھی یشم شاہ ہنی آپ بہت پیاری لگ رہی ہو سکندر شاہ نے کہا ٹھینک یو بیٹا یشم نے کہا سکندر کہا ہو بیٹا سکول نہیں جانا سکندر کو رباب بیگم کی آواز آئی تو وہ سکول کے لیے تیار ہونے چلا گیا رباب بیگم کارڈ رائیو کر رہی تھی ساتھ یشم بیٹھی تھی اور پیچھے سکندر بیٹا تھا یشم کی یونی آگئی تو وہ اتر گئی ڈیلی وہ اپنی کار میں جاتی تھی لیکن کار سرویس ہونے کے لیے گئی تھی تو آج وہ رباب بیگم کے ساتھ آ گئی اگر خوبصورتی کا دوسرا نام کوئی ہوتا تو وہ یشم شاہ ہوتا پہلے وہ بھی نارمل زندگی گزار رہی تھی سارا دن سکندر میں بیزی لیکن اب اس کی زندگی میں سنان آ گیا تھا لیکن اب اس کی زندگی میں سنان آ گیا تھا وہ زیادہ امیر نہ تھا میڈر کلاس فیملی سے تھا سنان صرف اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا لیکن یہ شم عشق کی منزلے اکیلے تیہ کر رہی تھی سنان تم کب رشتہ بیجو گے میں نے باپی کو بولا ہے میری جان تم تو جانتی ہو میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے ابو کی ڈیت ہو گئی ہے اور امی کی ذمہ داری مجھ پر ہے میں پار ٹائم جوب بھی کرتا ہوں جیسے جو تھوڑے پیسے اکٹے ہو جائے میں بہت جل تم سے شادی کروں گا ہوگی میری جان اور یشم کلاس لینے چلی گئی ابھی وہ کلاس لے کر نکلی تھی سنان کا میسج آیا کہ پیزا کھانے چلیں تو یشم انکار نہ کر سکی اور سنان کے ساتھ پیزا کھانے گئی ان لوگوں نے کیبن بک کیا اور پیزا آرڈر کیا اور سنان یشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور سنان نے یشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کس کی سنان یہ غلط ہے یشم نے کہا میری جان جنگ میں اور عشق میں سب کچھ جائز ہوتا ہے سنان نے کہا سنان تم مجھ سے شادی کرو گے نا یشم نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں مجھور اگر نہیں ہے تو چھوڑ کر چلی جاؤ میں آہستہ آہستہ تمہارے بغیر جینا سیکھ جاؤں گا سنان نے غصے سے کہا نہیں میرا وہ مطلب نہ تھا اور پھر پیزا آیا دولوں نے کھایا پھر پورے راستے یشم نے منت کی لیکن سنان کا موڑ آف رہا یشم گھر آئی بہت اداس تھی اس نے دو سے تین بار سنان کو کال کی اس نے پک نہ کی علی کیا ہوا سکندر نے پوچھا کچھ نہیں میری جان یشم نے سکندر کو دیکھ کر مسکرا کر بولا علی چپس بنائے سکندر نے پوچھا کیوں نہیں میری جان اور یشم سکندر کو لے کر کچن میں آگئی اور چپس بنا کر دی علی آپ نے نہیں کہا نہیں سکندر نے جب یشم کو کھاتے نہ دیکھا تو پوچھا نہیں میری جان میرا موڑ نہیں آپ کھاؤ یشم نے کہا اوکے علی سکندر نے کہا اگلے دن یشم یونی گئی اور سنان کو بنایا پھر سنان کا موڑ ٹھیک ہو گیا آج یشم کلاس سے نکلی ہی تھی کہ اسے کلاس کا سی ار مل گیا یشم اسے حالوں حوال پوچھنے لگ گئی